کون ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اس کائنات کو اس نے پیدا کیا اور اس کائنات کو چلا رہا ہے ٹھیک ہے اب کیوں بنایا اللہ نے اس کائنات کو دنیا پر انسان کو کیوں بسائے اس زمین پر دنیا میں انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور کون ہے معبود سچا معبود معبود برحق جس کی انسان کو عبادت کرنی چاہیے وہ کون سا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ جس طریقے پر زندگی گزار کر انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتا کس مقصد کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وجود بخشا ہے زندگی دی ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ اس راستے اور طریقے پر اگر ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں تو مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہم سرکھ روح ہوں گے کامیاب ہوں گے اللہ راضی ہم خوش ہوگا یہ سب جاننا ضروری ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے عبادت کے لئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اللہ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے لئے ترخید کا اقرار کریں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لئے خاص کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اپنا رب اپنا معبود صرف اللہ کو مانیں اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور کسی کو معبود نہ مانیں اور اللہ کی عبادت کریں یہ زندگی کا مقصد ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس مقصد کو ہم کس طرح سے زندگی گزار کر پورا کر سکتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیا کیا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے کون سے عمل کو کون سے طریقے کو ہم عبادت کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے عبادت ہے کیا کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں عبادت کا طریقہ کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا یہ جاننا ضروری ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم حاصل کرنا یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان قبر میں سوالوں کے جواب دے سکے